بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالف تخارخان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹرٹیجیک انیلیسز گروپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تذیعہ کار نائم قربان اور آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے ایک ڈیر دن پہلے پاکستانی فورن آفس نے ایک دوزیر جاری کیا ہے جس میں انڈین آرمی کی اور انڈین حکومت کی جو مظالم ہیں ان کو بے نکاب کیا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان دائش جی ہاں میں بلکل دائش جو ہے اسے سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے کیمپ بھارتی ریاستوں کے اندر بھارتی فوج کے ناک کے نیچے بلکہ ان کی مدد سے چلائے جا رہے ہیں اور وہاں پہ دہشتگرد جو ہے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے اور خطرہ یہ ہے کہ دائش کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان کو بڑا جو ہے فالس لیک کر سکتا ہے جس کا الزام وہ پاکستان پر لگائے گا اور پاکستان پر پریشر بیلڈ اپ کرنے کی کوشش کرے گا یا بھر دوستو ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو یہ دہشت کی دنیا ہے اس کے اندر کچھ بھی ممکن ہے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لٹی ٹی کو انڈیا ٹرین کر رہا تھا لیکن اسی لٹی ٹی کے کئی تعلقات اغوانستان اور پشمیر کی جماعتوں کے ساتھ بھی تھے جو انڈیا کے مخالف تھے ٹیکٹیکل الائنسز تھے کیونکہ یہ دہشت گرد تنظیمیں کسی کے بس میں رہتی نہیں ہے اور پھر یہ آزادی سے اپنے مقاصد کے لئے یہ آگے جاتی ہیں اسی طریقے سے لٹی ٹی ای نے جو پی کے کے جو عراق کے اندر دہشت گرد تنظیم کچھوں کی کام کر رہے ہیں اس سے سٹنگر ایکوائر کی اور وہ سٹنگرز جو ہیں لٹی ٹی ای والوں جو پی کے کے والوں نے آگے گریٹ جو انسرجنٹس تھے ان کے ذریعے حاصل کیے تھے تو اب جب انڈیا کا نام دائش کے ساتھ آ رہا ہے اور ابھی کا نہیں آ رہا ویسٹرن پریس نے آج سے کچھ سال پہلے یہ چیز کا انکشاف کیا تھا کہ عراق کی جو دائش ہے اس کو ٹیکنیکل کمپوننٹس جو ہیں وہ انڈین جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز اور انڈین جو ادارے ہیں وہ پروائیٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ دو داستانہ کے اندر معاب جو پھینکا جنائٹ سٹیٹس آف امریکہ امریکہ نے افغانستان کے اوپر دائش کے کیمپ میں تو اس پہ بھی مرنے والے جو زیادہ تر لوگ تھے وہ بھارتی نجات ہی تھے کشمیر کی سٹویشن جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتی جاری ہے انڈیا نارمی کے ریٹائر لیفرنٹ کرنل پروین سوانی جو کورس میکزین کے ایڈیٹر بھی ہیں انہوں نے بھی اپنی ڈیسنٹ ایک ویڈیو کے اندر دل لیک سے جو انہوں نے ریکارڈ کی بے انہوں نے ریکارڈ کی اس میں انہوں نے انتشاف کیا کہ کشمیری جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں اور ہر کشمیری سمجھتا ہے کہ اب کشمیر جو ہے وہ ایک کنفلکٹ زون ہے جس کی اور وہ حق خدرادیت مانگ رہا ہے اور جو پانچ اگست دوہزار انیس کا فیصلہ تھا وہ بیسیکلی انڈیا ریاست کے اگنس جا رہا ہے جبکہ وہ جو انڈیا مخالف قوتیں ہیں ان کے حق میں جا رہا ہے کیونکہ انڈیا نے اپنے تمام کارٹ کھیل لی ہیں اور اس سے زیادہ انڈیا کچھ کر نہیں سکتا اور انڈیا کے اسی وجہ سے ایکٹ کی وجہ سے چائنہ جو کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا آج وہ انڈیاں بارڈرز کے اوپر ہے اور انڈیاں ٹیرٹری کافی ٹیرٹری کے اوپر قبضہ بھی کر چکا ہے تو نائیم آپ اس دوزیر کے بارے میں کیا ہے کیا اور اس دوزیر میں کیا کہا گیا ہے جو پاکستانی گورنمنٹ نے فورن آفیس نے جاری کیا ہے پاکستان نے ہاں ہاں بری بری دفعہ یہ دوزیر دوزیر یہ پہلی دفعہ نہیں پاکستان نے شائع کیا اس سے پہلے بھی یو این میں اور ایو کو ہم دوزیر پاکستان دیتا رہا ہے اور اس دوزیر میں کچھ مختلف ہم کہہ سکتے ہیں چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم ہیومن رائٹس جو ویلیشنز ہیں وار کلائمز ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس طریقے سے انڈینز جو ہیں وہ اسپرائٹ کر کے دائش کو جو ہے دائش کی جو انسرجنسی ہے اس کو اس کلیم کر کے لے کر آ رہے ہیں اس ٹیرریڈسٹ کے لنک کے ساتھ جو ہماری فیڈم سرگل ہے وہ ایک ٹیرریڈسٹ اس کے نیٹورک کے اندر آ رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جی اس کو کسی طریقے سے اس کے ساتھ ڈیکلیئر کیا جائے میں اس سے پہلے میں ایک اور چیز کی طرف نشان دہی کرنا چاہوں گا کہ پچھلے مہینے انڈین پیپرز میں یہ بہت ساری چیزیں شائعہ ہوتی رہیں یہ انقریب ہی جس وقت چھ سپتمبر سے پہلے پہلے کہ یہ میں وعد آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ سپتمبر کے پہلے ہفتے سے پہلے پہلے انڈین میڈیا یہ بھرپورت انداز میں ایک بکھا رہا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان سے جو گروپس ہیں فریٹم فائٹرز کے گروپس ہیں وہ وہاں پہ جا رہے ہیں انہوں نے کہا دیا کہ تیس بندوں کا گروپ جو ہے وہ لو سی کروس کر کے کشمیر میں داخل ہو گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لو سی کے دوسری طرف تین سو لوگوں کے ٹریننگ کیمپ جو ہے وہ دوبارہ ریسٹارٹ کر دی گئی ہے اور کسی ٹائم بھی جو ہے وہاں پہ ایک انسرجنسی ہو سکتا ہے اچھا ایک اور ریپورٹ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ انڈین پولیس کلیم کرتی ہے کہ ساٹھ جوان جو ہیں ینگ یوت جو ہیں کشمیری وہ گھروں سے مسنگ ہیں ان کے پیننٹس نے کہا کہ وہ مسنگ ہیں اور ان کو اچھا تھا کہ وہ شاید کسی فریڈم فائٹنگ گروپ کے ساتھ شامل ہو کے وہ انڈین فورس کے خلاق استعمال ہو سکتے ہیں اس قسم کی خبریں سپتمبر کے آغاز میں آنے شروع ہو گئی تھی اب یہ چیزیں بہت الارمنگ ہیں پاکستان کے لیے کہ ظاہر وہ یا فالس ٹائگ آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ اسی قسم کی کوئی اور بھونڈا کوئی چو پہلے وہ کرتے رہے ہیں پلواما میں اوڈی میں یا پٹھان بوٹ کے حوالے سے یہ چیزیں بڑی الارمنگ ہیں پاکستان کو کیونکہ پاکستان آلرڈی بیزی تھا طالبان کی ٹیک آگر ہو رہی تھی اور یو ایس بڈرال تھا پاکستان اپنے ویسٹر بارڈر پہ بیزی تھا اس دوران کچھ بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ کیا جائے لیکن آہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ کافی بجی لنڈ رہی ہے اور ان چیزوں کو بغور دیکھتے رہی ہے اور اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ دوزیر لانا بہت ضروری تھا کہ کس طریقے سے وار پرائمز جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں ان وار پرائمز کے حوالے سے میں آپ کو دو میں نے ہاں جی ایک ساکتیس پیچ کا یہ دوزیر بنایا ہے جس میں پتیس یومن رائٹس ریپورٹس ہیں اور جبکہ چودہ ریپورٹس پاکستان کی جانب سے بنائی گئیں ہیں اس کے علاوہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے فریڈم سٹرگل کو ایک تیرریزم شکل میں پیش کر کے جو ہے انڈیا آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں دنیا میں فریڈم سٹرگل ہوتی ہے لیکن کبھی اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا انسرجنسی ہوتی ہے ہر جگہ پہ ہوتی ہے لیکن تیرریزم کے ساتھ اس کو لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے علاوہ وار پرائمز کے تین ہزار چار سو بتیس کیسز اس دوزیر میں ریپورٹ کیے گئے ہیں اور ان میں ایک ہزار سات سو اسی ٹروپس شامل ہیں اور ان میں میجر جرنل سے لے کے چار آئی جیز ہیں سات ڈپٹی آئی جیز ہیں پانچ بریگیڈیر ہیں اور اکتیس کرنل ہیں اور اس کے علاوہ سنگڑوں میجر اور کیپٹنز جو ہیں وہ اس بار ان بار پرائمز میں جو ان کی ٹروپس میں شامل ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں روزانہ کسی نے کسی کو گھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں جوان کو ان کا جانبوچ کے ان کا تعلق کسی جماعت کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جاتی وہاں دیکھئیں پیلٹ گن کا پیلٹ گن کا مسلسل وہاں پہ درے استعمال کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جوزیری کہتا ہے کہ نائنٹین ایٹی نائن سے لے کے اب تک چھانوے ہزار ایکسٹر جیوڈیشیل کلنگز کی گئی ہیں اس کے علاوہ اربیٹری اریسٹ جو ہیں اور ایک لاکھ بسٹھ ہزار سے زائر ہیں اس کے علاوہ پیلٹ گن پچیس ہزار لوگوں کو پیلٹ گن کے ذریعے زخمی کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو انمارک گریوز ہیں ماس گریوز ہیں ایٹی نائن یہ نائنٹی ویلیجز کے اندر وہ تقریباً نو ہزار جو گریوز ہیں جو ماس گریوز کے شکل میں بھی ہو سکتی ہیں مختلف انمارک جو گریوز ہیں جب جن کی شناف نہیں کی گئی جو نہیں پتا چلا گئی ہو کون تھے کہاں سے بچے پٹھائے گئے تھے اور وہ اس طریقے سے یہ ایک ڈوزیر جو ہے ہم نے دیئے اور اس سے پہلے میں یاد کروں کہ دوزار دیس میں بھی فورن آفیس نے ایک ڈوزیر دیا تھا جس میں ایو این کی ایک ریپورٹ بھی شامل کی گئی کیونکہ پوائنٹس پتے جو آپ نے ذکر کیا سٹارٹ میں کہ آئی ایس آئی ایس جو ہے وہ انڈیا میں بنف رہا ہے اور کارل راہ اور کرناٹکا میں ان کی ریکروٹمنٹ بھی ہو رہی ہے اور اس کو زیرے اثر ہے انڈیا کے زیرے سائے ہے اچھا نائم ایک چیز تو اب انڈیا جو انلیسٹ ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ جب تک تین سو ستر تھا یعنی کہ پانچ اگر سے پہلے کی جو سیچویشن تھی اس کے اندر جو سٹیٹس کو بن چکا تھا اس کے اندر کشمیریوں کے لیے کمفرٹ زون بھی تھا جہاں پہ بھارتی ریاست کے خلاف ایک غم غصہ اور نفرت پائی جاتی تھی وہاں پہ کمفرٹ زون بھی تھا حریت کام کر رہی تھی اس طرح کشمیری باقی بھی کام کر رہے تھے جب انڈیا نے سپیشل سٹیٹس تھا ان کا سپیشل سٹیٹس تھا اب وہ جو کمفرٹ زون ہے کشمیریوں کا ختم ہو چکا ہے ان کو بالکل دیوار سے لگایا جا چکا ہے انڈیا اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کر سکتا اب ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایک فیلنگ جو ہے وہ ہے کشمیری غصے میں ہیں یہ انڈیاں بھی مانتے ہیں اور وہ غصے میں ساتھ پاکستان کے ساتھ بھی غصے میں ہیں کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا پاکستان نے اس طریقے سے نہیں کیا حالانکہ پاکستان جس طریقے سے کر رہا ہے باہر بیٹھ کے دیکھا جائے تو وہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ایک گریجول اپروچ ہے اور جس میں کافی کامیابیاں بھی مل رہی ہیں کیونکہ آپ نے اپنی نیچرل پاور کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت آپ ایکانومی کیسے چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ اور چائنا کے ساتھ اب انڈینز بھی مان رہے ہیں کہ پاکستان کی کوارڈنیشن بڑھ گئی ہے جو انڈیا کے لیے کافی تکلیف کا باعث بھی بن رہی ہے اب جو غم و غصہ نکل رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوارڈن آپریشن ہوتے ہیں کشمیری ماں و بہنوں کے ساتھ جان کے ہندوستانی فوجی جو ہے اس طرح کا سلوک کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے بھائی غصے میں آئے ہیں اور پھر ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کو پھر مجاہد کہہ کے پاکستان کے اوپر ڈال کے قتل کر دیا جاتا ہے دونٹ یو تنک کہ اب سیچویشن جو بن رہی ہے اگر کسی زمانے میں اگر انڈیا کی بات مان بھی لی جائے کہ پاکستان مجاہدین انفلٹریٹ کروارہ تھا اب تو وہ سیچویشن بن گئی ہے کہ خود ہر گھر کے اندر لاش اٹھی ہے ہر گھر کے اندر بھی جو سید علیہ گیلانی کے ساتھ کیا کہ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھانے دی نہ غسل جو ایک اسلامی طریقہ ہے ان کو بس جلدی سے جو ہے دفنا دیا گیا تو دونٹ یو تنک کہ اب انڈیا نے اپنے لئے خود وہ راستہ کھول لیا ہے کہ ہر کشمیری مجاہد بن رہے ہیں اور ہر کشمیری جو اپنی جدو جہد آزادی کے اندر برپور طریقے سے شریک ہونے کا خواہش مند بن گئے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں پانچ اگست کے بعد سے اگر ہم دیکھیں تو مسلسل لوگ ڈاؤن کی سیچویشن رہی ہے جو ہمارے تشریح برادری ہے وہ اگر جلوس نکالنا چاہتے ہیں تو ان کی اوپر بھی ظلم کیا جاتا ہے ان کو بھی جلوس کی نکالنے دیا جاتا جمعہ کی نماز عید کی نمازیں نہیں کرنے بھی جاتے ہیں یہ سارا غم غصہ جس وقت وہ کشمیری نوجوان دیکھتے ہیں آپ نے بلکہ حالی میں ایک ویڈیو دیکھی ہو جس میں ایک انڈیا چھٹے چھٹے بچے ہیں پینچار ان پینچار بچوں سے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ آپ کیوں پاکستان کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کشمیری ظلم کرتے ہیں کشمیری فوج ہم پر ظلم کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہ کس طریقے سے نوجوانوں کو لے کے جاتے ہیں اور انہوں نے بڑے اچھے انداز سے پاکستان کو دفاع کیا اور انڈیا کی خلاف نعرے لگائے اور بڑے بیترین انداز میں انہوں نے اس کو جواب دیئے تو میں حیران ہوگا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو سات آٹھ سال دس سال کے بچے تھے شاید وہ ان میں بھی کتنا شہور ہے آپ دیکھئے عظیم لیڈر تھے ہمارے کلانی صاحب ان کا جنازت اگر نہیں ادا کرنے دیا جا رہا تو اس کا کتنا غم و غصہ ہوگا کسپویری کے اندر اور یقیناً وہاں میڈیا کو جانے نہیں دیا جاتا اس کی وجہ سے وہاں کی خبریں نہیں آ رہی ہیں ہمارے پاس لیکن وہاں سے جو ہمیں سوشل میڈیا کے پہنچ گئی ہیں ریپورٹس اس میں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں وہ لوگ ڈاؤنز کر کے کسپویریوں کو حراس کر رہے ہیں ٹورچر کر رہے ہیں ان کو گھروں میں نظر بند کیا جا رہا ہے لیکن اس کا وجود لوگ نکل نہیں کوشش کر رہے ہیں پچھلے دنوں ایک لامتی حصہ انہوں نے سیکیورٹی کورڈن کے اندر ایک وہ اپنی ہندو کی کوئی رسم کا وہ انہوں نے وہ واکس کی انہوں نے لیکن آپ دیکھیں کہ کورڈن کیا ہوا تھا کیونکہ ان کو پتہ سا کہ کسی قسم کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کشمیرے میں غم و غصہ بہت ہے اس وقت انڈینز وہاں پہ بالکل نہیں جا سکتے ان کو اس چیز کا یقینا خطرہ ہے کہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اس کو واپس ریپورٹس جب تک وہ نہیں کرتے تب تک ان کے لئے یہ بہت خطرہ ہوگا اچھا ایک بات جو ہے نا وہ آپ جانتے ہو کہ جس طریقے سے اس پورے کانفرکٹ کے جو سب سے بڑے وکٹمز ہیں وہ مرد نہیں ہیں بلکہ کچھ میری خواتین اور کچھ میری بچے ہیں اور کون بول سکتا ہے کنان کچھ پورا کے اندر جو نائنٹیز کے اندر انہوں نے حرکت کی کہ پورے گاؤں کو انہوں نے جو ہے گیرے میں لے لیا اور پھر چھ سال سے ساٹھ سال کی پوری خاتون تک کے ساتھ گینگ ریپس ہوئے اور یہ یعنی کہ انڈین میڈیا اور انڈین رائٹرز بھی واقعے کو پیدخوا اور ابھی تک کسی کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے سزا نہیں ملی کسی پوری کو اور ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور اوپر سے بڑھ کے یہ کہ جو بیوروکریسی انٹیگریٹ جو انہوں نے سو کالٹ کی ہے ساری وہ مین لینڈ انڈیا سے آئی ہے اور ہندو انتہا پسند ہیں پھر ہندو انتہا پسندوں کو بھی جو ہے آپ شہریت دی جا رہی ہے ان کو بسانے کی کوشش دی جا رہی ہے اور جنیوہ کنمنشن کے اخلافوردی کرتے ہوئے ڈومیسائلز انہوں نے بہت سارے جویں جاری کیے بہت سارے دیئے ہیں تو کیا ہندوستان اپنے آپ کو خود بند گلی میں نہیں لے کے آ رہا کیونکہ آپ کس طریقے سے صدیوں سے بسنے والے کشمیرویوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر کے جو کہ ایسا بدترین سلوک ہے جو میرے خیال میں فرانسیسیوں نے بھی جو ہے الجیریہ میں نے کیا ہوگا جو یہاں پہ جس قسم کے مظالم کیے جارہے ہیں بچوں کے ساتھ کیے جارہے ہیں تو تحریک آزادی کشمیر کا مستقبل کیا آپ دیکھتے ہو بھارت اس وقت جی جی یہ چند سالوں کی بات ہلو جی نہیں جی سر سٹارٹ کروں ہاں جی یہ چند سالوں کی مجھے بات لگتی ہے کہ جو Freedom Struggle ہے وہ انشاءاللہ کچھ مدلہ اُبھرتی ہوئی نظر آئے گی کہ ساری دنیا اس کو ریکنائز کرنے شروع کر دے گی اب تک ہم دیکھ رہے تھے کہ دنیا جو ہے وہ کسی اور طرف دیکھ رہی ہوتی تھی کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کبھی اتنی امپورٹنس نے ہی لی تو دنیا اسے قد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امپورٹنس نہیں دے رہی کشمیر کی اشوکو لیکن انڈیا ہی اس قسم کی جو اپنی حرکتیں اس کی ہیں جو جوزیر میں بھی ہم نے شامل کی ہیں اور طالبان کے جو ہے افوانستان میں آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انڈیا خود ہی اس چیز کو جاگر کرتا جائے گا یہاں تک کہ دنیا کی نظر جو ہے کشمیر کی اوپر آنے شروع ہو جائے گی مجھے یقین ہے اس چیز کے حوالے سے چائنا آلڈی کمسرن ہے اور لڈاک میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا رہا ہے اور پاکستان بھی اس چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی میں بتا رہا تھا کہ اب تک ہم دیکھ رہے تھے کہ دنیا کشمیر کے حوالے سے اتنا سیریس نہیں تھا جب بھی ہم کشمیر کی حوالے سے بات کرتے تھے انڈیا کی وار کرنک کے حوالے سے بات کرتے تھے تو لوگ اس کو اتنا نظر نہیں تھے رکھتے لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو اس حوالے سے غور کرنا پڑے گا کیوں کیونکہ ایک طرف چائنا ہے ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف انڈیا ہے اور اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے تو یہ اس زون کے لیے اس ریجن کے لیے بڑا فترناک ہوگا نیکلر سٹیٹس ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جس طریقے سے کشمیر کے حوالے سے جب ہم بات کرتے تھے انٹرنیشنل فورمز کے اوبر تو اتنا ہو جاگر نہیں تھا ہوتا لیکن اب انڈیا کی اپنی ہی حرکتیں ہیں جو دائش کی انوالمنٹ ہے اور جو انڈیا وہاں پہ جو وار کریمز در رہے ہیں وہ اب اتنے منظریان پر آنے شروع ہو گئے ہیں اور انڈیا ہی کی وجہ سے آنے شروع ہو گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ دنیا جو ہے اب اس وقت طالبان کے اشیو کے بعد کشمیر کے اوپر جو ہے کچھ نظر دوڑائے گی اور اس کا ایشیو جو ہے اوپر تے ہوئے نظر آئے گا اور ایک اور چیز کہ جتنے مظالم سی سیونٹی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں پانچہ اگرز کے بعد دیکھ رہے ہیں جو کشمیر میں وہ اسمانوں کی بڑھا رہے ہیں کشمیر کی جو ابھی پریڈم سٹرگر ہے یہ وہیں کی انہیریٹیڈ وہیں کی ہے جس میں بات کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے ہمیشہ انڈیا انٹرفیرنس کی بات کرتا ہے لیکن انٹرفیرنس کا اگر بات کی جائے کہ سب سے پہلے انڈیا ہی ریجن میں انٹرفیرنس کرتا رہا ہے اپنے تمام نیبر کنٹریز میں بنگلہ دیش کی مثال تو ہم سب کے سامنے اور میں چاہوں گا کہ آپ اگر اگر ترلا کی جو کانسپریریسی تھی اس کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا آگاہ بھی کریں کہ سکسٹی ٹو میں وہ دیشتے کیلئے شروع کرنا چاہا رہے تھے جو ان کی یہ تیوری تھی بنگلہ دیش کے حوالے سے لیکن وہ سکسٹی ٹو میں چائنا وار سٹارٹ ہوگی انڈیا کی پھر سکسٹی ٹو میں انڈیا پاکستان وار سٹارٹ ہوگی اس لیے تھوڑا سا وہ ڈیلے ہو جی گئی اس حوالے سے بھی آپ پر ایسا لوگوں کو آگاہ کیجئے گا وہ کیا چیز تھی اس طرح کی انٹرمنشن بات یہ کہ انڈیا جو ہے جو مہا بھارت کا ان کا ایک کونسپٹ ہے اور خاص طور پر پاکستان تو حضم اتنا پہلے دن ہوا نہ اب ہوا تو اسی سلسلے کے اندر جو ہے آپ جانتے ہو کہ قائد اعظم کی ایک تقریر تھی اس کے اوپر بنیاد بنا کے انڈیا نے انسٹیگیٹ کروائے مظاہرے بھی بنگلہ دیش پاکستان کے اندر اور اس کے بعد جو ہے بغاوت کی طرف آہستہ سلو پوائزننگ شروع کر دی اور پھر اگر کلا سازش کیس منظر عام پہ آیا تو اس پہ ہم بسیکلی جو ہے میں پلان کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کل ہم اس پہ پورا جو ہے انڈیا انٹروینشن ان ساؤس ایشیا اس پہ پروگرام کریں گے اور اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے اچھا کیا آپ نے عوام جو ہمارے بیورز ہیں وہ کل کے پروگرام کا انتظار کریں اچھا آخری میں سوال پہ آنگا ابھی آپ نے جو بات کیا دنیا دیکھنا چاہ رہی ہے دنیا آٹومیٹکلی دھیان اب انڈیا کی حرکتوں کی وجہ سے کشمیر کی طرف جا رہا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ انڈیا نے جو ایکٹ کیا اس کے پیچھے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ سٹریٹیجی کلی بیلنس کریں گے قوارڈز کے ذریعے چائنا کو لیکن قوارڈز اس طریقے سے سامنے نہیں آئی لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ امریکہ نے اپنے ڈرونز ضرور بیجے اور ابھی بھی ایک ڈرونز کے موہدے کے اوپر اجے شکلا وغیرہ جو ہیں بڑے چیخیں مار رہے تھے کہ جو پریڈیٹر ہیں اس کو جو ہے امریکنز جو ہمیں بیٹنا چاہ رہے ہیں جس کو اوپریٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو تقریبا درجند سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ سمجھ دیو کہ آگے جو حالات دولپ ہو رہے ہیں جس طریقے سے کشمیر کو آہستہ آہستہ تشدد کی راہ پر انڈینز جو اپنی پالسری کے ذریعے لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر کوئی امریکہ کو خاص کام آ سکے گا کشمیر کی آزادی کی تحریک کو روپنے کے لیے یا انڈیا بے وکوفی کے اندر خود اپنے جو ہے جڑیں کاٹنے پہ لگا ہوئے میرا نہیں خیال کہ امریکہ اپنی انوالمنٹ کرے گا اس حوالے سے کانفلکٹ میں حوالے سے کانفلکٹ میں بارہ پڑھنے کی خوش نہیں کرے گا کیونکہ ظاہرہ چائنہ بھی انوالو ہے کانفلکٹ میں جانے کے ابھی اس کے کوئی اثار نظر نہیں آتے وہ آرڑی بڑی مشکل سے لیویا عراق اور سیریہ میں سے نکلا ہے اب بڑی مشکل سے انہوں نے افغانستان سے اپنے جان چھڑائی ہے یہاں کے کانفلکٹ میں اگر وہ شامل ہو گئے تو پھر یہ ایک بڑی ڈیوائیڈڈ سی سپیشن ہو جائے گی اسی لیے انڈو پیسیفک جو گروپ انہوں نے بنایا ہے چینہ کو ٹیکل کرنے کی لیے اس میں انہوں نے انڈیا کو ہی آگے رکھا ہے وہ خود انوالڈ ڈیریکٹلی نہیں ہونا چاہتے آسٹریلیا کو بھی دیکھ لیں اور امریکہ کو بھی دیکھ لیں اگر انہوں نے انڈو پیسیفک کے اس کوارڈ گروپ میں انہوں نے انڈیا کے حوالے سارے چیزیں کیوئے ہیں اور انڈیا سے وہ ڈو مور کا مطالبہ بار بار کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں کی وہ چیز نہیں کی وہ چیز نہیں کی یعنی جو مطالبہ ایک زمانے میں جب ہم فرنٹ سٹیٹ ایک الائیڈ ہوتے تھے ہم سے کیے جاتے تھے آج وہ انڈیا سے کیے جا رہے ہیں کہ آپ چینہ کو ٹیکل کرنے کے لیے کیسے کی ساری چیزیں کونٹریکٹ زون میں میرا نہیں خیال چینہ ڈائریکٹلی انوالڈ ہوگا سوری آہ آمیریکہ ڈائریکٹلی انوالڈ ہوگا انڈیا ضرور اس کو انسٹی گیٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے اس کی انوالمنٹ کو لے کر آیا جائے اور ایک اور چیز کہ وہ تھرڈ پارٹی کی انٹرپیرنس بھی نہیں برداشت کرتا ہے میڈییشن بھی نہیں برداشت کرتا لیکن جس وقت چائنہ کے ساتھ اس کی ایک کانفریکٹ چال رہی تھی تو اس ٹائم بھی وہ حواس باختا تھا پاکستان کے ساتھ کارگل میں جس وقت جنگ چال رہی تھی اس وقت بھی وہ دوڑا دوڑا امریکہ کے پاس گیا آتا ہے تو یہ میرے حال میٹر آف ٹائم کی اس کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں وقت کی بات ہے جس وقت یہ کانفریکٹ سٹارٹ ہونا ہے اور یہ ہونا ہے ضرور ہونا ہے کیونکہ جس وقت صبر کا پیوانہ لبریز ہو چکے گا کشمیریوں کا اور یہ کسی وقت بھی جس وقت یہ انسرجنسی اور یہ فریڈم سٹرگل پیک پکڑ گئی تو پھر آپ دیکھئے گا کہ کس طریقے سے یہ انڈیا کی جو ہے وہ سارے سامنے آتی ہیں انشاءاللہ کشمیر کی جو فریڈم ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے جس طریقے سے میں اپنے جوان بچے قربان کر رہی ہیں اور جس طریقے سے ظالم جو ہے اپنے ظلم کو شو کر رہے ہیں اور پروو یہ کر رہے ہیں کہ وہ کتنا کمزور ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ کشمیر کو آزادی میرے اور انشاءاللہ یہ سال دو سال کی ہی بات ہے کہ دنیا کے نقشے کے اندر کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا انشاءاللہ اگلے انیلیسز تک کے لیے مجھے محمد بلال ابتخار خان کو اور نئیم قربان کو اجازہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ